نمسکر میں ہوں خالد ملک دیش میں ایک طرف جہاں مہیلاؤں کو بڑھاوہ دینے کے لیے تمام طرح کی مہیم چلائی جا رہی ہے وہیں دیش بھر میں مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اتی اچاروں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے دیش کے پردھان منتری نردر موڈی اپنے چناؤوی بھاشنوں سے لے کر لال کلے پر جھنڈا پہر آنے تک مہیلاؤں کو سشکت کرنے کا دم بھر چکے ہیں پیم اس بات کی ہدایت بھی دے چکے ہیں کہ ریب جیسی گھٹناوں پر نیتا کسی بھی طرح کی منوہ اگیانک تپنی نہ کریں کیونکہ یہ گھٹنائیں شرمسار کرنے والی ہیں لیکن موڈی سرکار کے منتری ہیں اس بات کو در کنار کر مہیلاؤں کے خلاف ویوادت بیان دیر گئے دیش کے وقت منتری نے دلی میں ہوئی گینگ ریب کی گھٹنا کو چھوٹا خرار دیا ان کا ماننا ہے کہ ایسی چھوٹی گھٹناوں نے پریعتن پر اثر ڈالا ہے ایسا نہیں ہے کہ ریپ اور بلاتکار جیسے معاملوں پر ہمارے جنیتوں کی یہ پہلی ٹپنی ہے اس کے پہلے بھی کئی نیتا ایسے بیان دے چکے ہیں جو شرمسار کرنے والی تھے لیکن سوال یہ ہے کہ سرکاریں کیا صرف بھاشنوں میں ہی مہیلاؤں کی سشکتی کرنے کا دم بھرتی رہیں گے یا پھر کچھ کارگر خدم بھی اٹھائیں گے آج کا مدہ میں اسی بات پر اپنے مہمانوں کے ساتھ چرچہ کریں گے آج کا مدہ میں بلاتکار کی گھٹناوں کی خبریں سنتے ہیں ہمارا ماتھا سرم سے جب ہی جاتا ہے لوگوں کو لگ لگ طرف دیتے ہیں ہر کوئی منہ دیتیانی دنکر جنگ میں بلان دیتا ہے میں تو راج لیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں بلاتکار کی گھٹناوں کا اور میں دیش بھڑ کے راج لیتاؤں کو بشے زب سے کربت پرانسلہ کرنا چاہتا ہوں بلاتکار کی گھٹناوں کا منوگیاں بلسٹویشن کرنا کم سے کب ہم بند کریں ہمیں چوبہ نہیں دیتا ہے اس پرکار کی میان بھائی جی کرنا شوہ دیتا ہے کیا کہ ہم موم رہی رہ سکتے ہیں ردھان منتری نریندر موڈی دو دو بار اس بات کی ہدایت دے چکے ہیں کہ مہیلاؤں کے ساتھ ہوئی کھٹناوں کا منوگیاں گیانک وشلیشن نہیں ہونا چاہیے پی ایم موڈی اپنے بھاکشنوں میں مہیلاؤں کے سرشکتی کرن کی بات بھی کرتے آئے ہیں لیکن ان کی ہی سرکار میں ویتے منتری اور دیش کے رکشا منتری ارون جیٹلی نے مہیلاؤں پر ایسا بیان دیا جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ویتے منتری نے دلی میں ہوئے نربہیا گینگ ریپ کو چھوٹی گھٹنا خرار دے دیا یہ بیان ویتے منتری نے دلی میں پری ایٹن کو بڑھاوہ دینے کے سندرب میں دیا مہدی سرکار کے منتری کے بیان پر بوال کھڑا ہوا تو ارون جیٹلی نے بینہ دیر کیے صفائی دے دی اور معافی مانگ لیکن کانگریس نے یہ مدہ لپک لی ایسا بیان بہت درباگے پون ہے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیوں اس طریقے کا بیان دیا ہے ایک ایسی گھٹنا جس نے پورے دیش کو ہلا دیا وہ چھوٹی گھٹنا نہیں ہو سکتی اور کسی بھی مہیلہ کے ساتھ بالاتکار ہو وہ کہیں بھی ہو وہ چھوٹی گھٹنا نہیں ہوتی وہ تو دیش کے ماتھے پر کلنک ہے اس کو مٹانے کے لیے ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے اور اگر کوئی منتری اس طریقے کی بات کرتا ہے تو اس کی سرکار اور اس کی مانسکتہ کا پتہ چلتا ہے دیش کی مہیلاؤں کو طاقت دینے کا سپنا ہر سرکار نے دیکھا اور جنتہ کو دکھایا دی لیکن مہیلاؤں پر بے تکے اور امریادت بیان دینے کی چھڑی بھی نیتہ لگاتے رہے کانگریس مہیلہ ارکشن بیل کو پاس کرانے کے نام پر مہیلاؤں کو سنگھت کرنے اور پارٹی کی طاقت بڑھانے میں جھوٹی ہے لیکن اس منج پر مہیلاؤں سے جڑا بیوادت بیان دیا گیا اندوستان میں دیوی کی پوجہ ہوتی ہے لوگ مندر میں جاتے ہیں متھا ٹیکتے ہیں دیوی کی پوجہ کرتے ہیں آپ کو کوئی بہن کہتا ہے کوئی ماں کہتا ہے مگر سچا ہی یہ ہے کہ وہی لوگ جو ماں اور بہن کہتے ہیں وہی لوگ آپ کو بس میں چھیڑتے ہیں وہی لوگ آپ کو دباتے ہیں دیش میں موجودہ سرکار سے لے کر بھتپورے سرکاریں تک سبھی مہیلاؤں کو طاقت دینے اور انہیں مضبوط بنانے کے وقالت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ منچوں سے صرف بھاشن دینے بھر سے مہیلاؤں کے پرتی سماج کا نظریہ بدل جائے گا یا واقعی راجنیتاؤں کو مہیلاؤں کو لے کر کسی بھی طرح کا منوے گیانک ویشلیشن کرنا بند کرنا ہوگا بیورو ریپورٹ جانو دنیا بھاشنوں سے ہوگا تشکتی کرن جی ہاں آج کا مدد یہی ہے اور آج ہمارے ساتھ چرشہ کرنے کے لیے موجود ہیں راجنیتک معاملوں کے جانکر حریش موتیانی جی ساتھی ساتھ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے ہیمانشو پٹیل جی اور سماج سیوی کا ہمارے ساتھ روجہان کھمباتا جی بھی موجود ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے ہیمانشو پٹیل جی سوال سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طریقہ سے بیان بازی کی جا رہی ہے مہیلاؤں کو لے کر اور جس طریقہ سے کہا یہ گیا کہ منوے گیانک ویشلیشن نہ کریں باوجود اس کے منوے گیانک ویشلیشن بھی ہو رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ دربا کے پون ہے کہ جو ریپ جیسا انسیڈنٹ ہوا ہے تھا دلی میں اس کو لے کے آج وہ ٹوریزم کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ٹوریزم بڑھا وہ بڑھا نہیں سکتے آپ جو مندر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں آپ جو سٹیٹمنٹ آئے اس کے انوزندر میں ہم بات کر رہے ہیں برابر انہوں نے جو ٹوریزم بڑھانے کے لیے جو ریپ کا انسیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے جوڑا تو اس کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے آج انہوں نے بولا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے کاران ٹوریزم بے ایفیکٹ آ رہی ہے تو یہ بلکل غلق بات ہے آپ دیکھو پچھلے سترہ دنوں کے سرکار کے کارے کال میں وہ اپنی فرد سے وہ واپس مڑتی ہے وہ دوسرا کسی کو بھی کاران بتا دیتے ہیں جیسے UPA کے کاران یہ ہوا اس کے کاران یہ ہوا وہ اپنی جو آسفلتہ ہے وہ کسی اور کے ماتھے پر تھوپنا چاہتی ہے آج توریزم انڈیس کو بڑھاو دینے بات کرو تو اس کے لئے سٹیپ سپ لوگ آپ کے آپ فائنس مینیسٹر ہو اپنی جب سرکار ستہ میں آرہی جب وہ پارٹی ستہ میں آگئی ہے تو جو معاملہ وہ چھوڑا لگنے لگا ہے